دروازے پر بھی جائیں گے شرابی کبابی کے دروازے پر بھی جائیں گے ہر حکومت کے دروازے پر جائیں گے جو جو بھی ہو تم سیاست کی وجہ سے اس کو گالیاں دیتے ہو مولنہ تارک جمیل صاحب کو ان کی خدمات ہیں اسلام کے اندر اللہ کی قسم اپنا ایمان برباد نہ کر مولنہ تارک مسعود صاحب کے لیے مولنہ تارک جمیل صاحب کے لیے گالیاں نہ دے مولنہ تقیر عثمانی صاحب کو گالیاں نہ دے دل دکھتا ہے مسلمانوں دل دکھتا ہے اور اب دوسرا مسئلہ کل شام کو یہاں آیا لکھا ہوا تھا تقریر فرما رہے ہیں ایک مفتی صاحب تقریر قرآن مجید کا ترجمہ جو اردو میں ہوا ہے عام آدمی جب ترجمہ پڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہے گمراہ ہے ترجمہ عام آدمی نہ پڑے ظالمہ قرآن کا ترجمہ پھر کیوں کیا علماء نے حضر شاہ علی اللہ محمود الحسن نے کیا حضرت مولا شبیر عبدالفانی نے کیا حضرت لاہوری نے کیا مفتی عاشق علی صاحب تمام بڑے بڑے جید علماء نے ترجمہ کیا ہے پہلے پھر ان پر تو فتوا دے وہ کافر ہیں کیوں اردو میں ترجمہ کیا ہے تو تو کہتے ہیں جو اردو کا ترجمہ پڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا تو ان کو گمراہ کہہ رہا ہے ظالمہ ذرہ زبان کو ہوش دے کر بات کر زبان پر کنٹرول کر علماء کی توہین نہ کر خدا کا واسطہ دیتا ہوں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے نئے مفتی آئے ہوئے ہیں اللہ کی قسم علم نہیں رکھتے نہیں رکھتے نہیں رکھتے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں قوم میں اختلاف پیدا کرتے ہیں انتشار پیدا کرتے ہیں یہ کل کی بات ہے جو قرآن مجید کا وردو کا ترجمہ پڑے گا عام آدمی عام آدمی وہ گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا کس لئے لکھا علماء نے عام آدمیوں کے لئے لکھا ہے نہ کہتے ہیں مولوی پڑھے مولوی مولوی دل دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہمیں بھی وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلہ موسیقی